تو دوستو IPL 2023 کا سب سے بڑا مقابلہ RCB اور لخنو سپر جینس کے بیچ ایک مائی کو لخنو کے میدان میں کھیلا جائے گا دوستو اگر RCB کی بات کریں تو RCB نے ابھی تک آٹھ میچ کھیلے ہیں جس میں چار میچ جیتے ہیں چار ہارے ہیں اور پوائنٹ ٹیول میں آٹھ انگ لے کر نمبر پانچ کے اسطحان پر بنے ہیں اور وہیں لخنو سپر جینس کی بات کریں تو ابھی تک آٹھ میچ کھیلے ہیں جس میں پانچ میچ جیتے ہیں تین ہارے ہیں اور پوائنٹ ٹیول میں دس انگ کے ساتھ نمبر دو کے اسطحان پر بنے ہیں اسی لئے ویراد کولی کو اپنا یہ مقابلہ لخنو سپر جینس سے ہر حال میں جیتنا ہی ہوگا دوستو RCB کے کپتان ویراد کولی نے لخنو سپر جینس کو مسلنے کے لیے اپنی خوخار پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے دوستو ہم آپ کو RCB کی خوخار پلینگ لیون تو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے یہ توفانی مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی آپ مجھے اپنی قیمتی رائے کمنٹ شیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو لخنو سپر جینس کے خلاف RCB کی اوپننگ جولی کی ذمہ داری ویراد کولی کے ساتھ فاب ڈوپلیسز کے کاندھوں پر رکھی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویراد کولی اور فاب ڈوپلیسز یہ دونوں بلیواز بہت خطرناک ہیں اگر یہ دونوں بلیواز پاور پلے کے چھے اوبر کھیل جاتے ہیں تو RCB کو ایک بڑے اسکور کی طرف ضرور لے جا سکتے ہیں اور وہیں اوپننگ جولی کے بعد نمبر تین کی بات کریں تو کپتان ویراد کولی نے شہزاد احمد کو موقع دیا ہے اور شہزاد احمد کے بعد اکسٹلیا کے بسپوٹک بلیواز میکس ویل کھیلتے نظر آئیں گے اور نمبر ساتھ پر نظر ڈالیں تو کپتان ویراد کولی نے لخنو سوپر جینس کے خلاف فن ایلین کو موقع دیا ہے اور اس کے بعد انگلین کے بولنگ آل راؤنڈر ڈیویڈ بلی میدان میں آئیں گے اور اگر RCB کی بولنگ کی بات کریں تو کپتان ویراد کولی نے لخنو سوپر جینس کے ڈنڈے اکھڑنے کے لیے ویجے کمار ہرشل پٹیل اور محمد سیراز کو موقع دیا ہے تو دوستو لخنو سوپر جینس کے خلاف RCB کی خوخار پلنگ لیون آپ سب ہی کو کیسی لگی ہے آپ مجھے اپنی قیمتی رائے کمنٹ شیکسن میں ضرور دیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت